بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف چائے میں نہ ڈالیں بلکہ حسن بھی نکھاریں ڈاکٹر بلکیس نے عام سی چینی سے خوبصورتی بڑھانے کے کیا طریقے بتائے چینی ہر گھر میں لازمی پائی جانے والی چیز ہے ویسے تو عام سی چینی اکثر مکھیوں اور چونٹیوں جیسے بن بلائے مہمانوں کی وجہ سے احتیاط سے استعمال کرنی پڑتی ہے لیکن اگر کوئی چاہے تو اس سے میٹھا بنانے کے علاوہ اپنے حسن کو بھی چاند چار لگا سکتا ہے وہ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں جلد پر چینی کا استعمال ڈاکٹر بلکیس کہتی ہے کہ جھریوں سے نجات پانے اور جلد کو جوان اور ٹائٹ رکھنے کے لیے ایک گلاس پانی میں دو چمچ چینی اچھی طرح گھول لیں اس پانی کو سپری بوتل میں بھر لیں اور تھوڑے فاصلے سے جلد پر سپری کریں یہ عمل جلد کو فوری چمک کے علاوہ بڑھاپے کے اثرات بھی ختم کرے گا بال رول کریں بغیر کیمیکل کے جن خواتین کو بغیر کیمیکل کے بال گنگریالے کرنے ہوں ان کے لیے بھی یہ پانی بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے بس چینی ملے پانی کو بوتل میں بھریں اور بالوں پر سپری کریں چوٹی بنا لیں یا رولز لگا لیں کچھ دیر بعد کھولیں گی تو نہ صرف آپ کے بال رول ہو چکے ہوں گے بلکہ ان میں قدرتی چمک بھی آ چکی ہوگی چینی والا پانی سر کی جلد کی نشن ماں کے لیے بھی اچھا ہے اور ٹونک کا کام کرتا ہے چھائیاں ایکنی ایک کیپسول لیں بتائے گئے طریقے سے چہرے پر لگائیں کمال دیکھ کر مہنگے فیشل کو بھی بھول جائیں گے وٹمن ای کے کیپسول ہر کوئی استعمال کرتا ہے لوگ تو آنکھیں بند کر کے اس کو استعمال کر لیتے ہیں چاہے فائدے معلوم ہوں یا نہ ہوں لیکن ان کی افادیت خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں وٹمن ای کے کیپسول کے فائدے اور استعمال کرنے کا طریقہ وٹمن ای کے جلد کے لیے فوائد وٹمن ای کے کیپسول انٹی اکسیڈنٹس انٹی فنگل اور انٹی الیرجی ہوتا ہے اس کے استعمال سے سوزش اور ہر قسم کی جلن اور تضابیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے وٹمن ای آپ کے چہرے کی جلد کو نئی زندگی دے کر سیلز کو ری جنریٹ کرتا ہے اور یوں آپ کی جلد جوان ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ چہرے سے داغ دبے ختم کرتا ہے اس کے استعمال سے دانیں ختم ہو جاتے ہیں اور دانوں کے زدی داغ بھی دور ہو جاتے ہیں یہ چہرے سے چھائیاں اور جھریوں کا خاتمہ کرتا ہے اس کے استعمال کا طریقہ بھی جان لیتے ہیں آپ کسی آئل یا پھر سیرم میں وٹمن ای کے کیپسول ملا کر اس کا چہرے پر استعمال کریں یہ آپ کے چہرے کے تمام مسائل کا خاتمہ کرے گا ہفتے میں تقریباً دو مرتبہ چہرے پر لگا کر سوئیں بہتری نتائج ملیں گے عید پر فرنیچر نئے جیسا بنانا چاہتے ہیں تو اب فرنیچر کی پالش گھر میں بنائیں اور فرنیچر کو چمکائیں اس عید پر خود گھر میں کریں فرنیچر پالش اور پائیں چمکدار نئے جیسا فرنیچر کچھ ہی دنوں میں عید ہے اور گھر کی صاف صفائی کے ساتھ ساتھ فرنیچر کو بھی پالش کرنا ہے تاکہ یہ عید پر لگے ایک دم نئے جیسا لیکن اس مہنگائی کے دور میں فرنیچر پر پالش کروانا ناممکن سا ہو گیا ہے کیونکہ اس میں اچھی خاصی رقم لگ جاتی ہے مگر اب یہ پریشانی کی بات نہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے فرنیچر کو خود بھی پالش کر سکتے ہیں بس اس کے لیے آپ کو ہماری بتائی کے ٹپ کو آزمانا ہوگا اس کے لیے آپ کو جو چیزیں درکار ہیں وہ یہ ہیں سرسو کا تیل سرکہ اور تار پین کا تیل جو کسی بھی پینٹ کی دکان سے بہ آسانی مل جائے گا سب سے پہلے نیم گرم پانی لیں اور اس میں حسبے ضرورت صرف شامل کر دیں اب اس کو کسی نرم سفنچ کی مدد سے اپنے فرنیچر کو صاف کریں تاکہ اس سے دھول مٹی اور چکنائی بغیرہ صاف ہو جائے اب اس کو کسی کٹن کے کپڑے سے خوشک کر لیں پھر ایک سپری بوتل میں سرسو کا تیل سرکہ اور تار پین کا تیل لیں اور پھر مکس کر لیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان تینوں چیزوں کی مقدار برابر لینی ہے پھر اس مکسچر کو فرنیچر پر سپری کریں اور کٹن کے کپڑے سے صاف کر لیں گھر میں بنائے گئے اس پولچ سے آپ کا فرنیچر بلکل نئے جیسا ہو جائے گا چائے کی استعمال شدہ پتی دھوپ میں سکا لیں پھر اس میں چند کطرے سرسوں کا تیل ملا کر ایک ململ کے کپڑے میں باندھ لیں اور فرنیچر پر آہستہ آہستہ ملیں فرنیچر ایک دم چمک جائے گا سفید فرنیچر کے لیے تھنڈے پانی میں ذرا سا سفید سرکہ ڈال کر صاف کریں اچھے سے صاف ہو جائے گا میتھی کی روٹی بنا کر دہی کے ساتھ کھانے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے جس گھر میں پیلے رنگ کا پینٹ کیا گیا ہو اس گھر میں دیواروں پر چھپکلیاں زیادہ آتی ہیں روز ایک کھیرہ کھانے سے ورزش کی ضرورت نہیں رہتی اور انسان کا وزن کنٹرول میں رہتا ہے بندگو بھی کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے خون کی شدید کمی ہو تو چکندر اُبال کر اس کا پانی استعمال کریں کم از کم دن میں تین گلاس لازمی استعمال کریں دودھ ہمیشہ نیم گرم کر کے استعمال کریں نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بتخ کے انڈے کھانے سے کبھی نظر کمزور نہیں ہوتی اگر کسی کو شک ہو کہ اس پر کالا جادو کیا گیا ہے تو اس کے لیے کالا تیتر گھر لے کے آئیں اگر کالا تیتر گھر آتے ہی مر جائے تو کنفرم ہے کہ کالا جادو کیا گیا ہے گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو روزانہ انجیر کھاؤ چہرے کو خوبصورت اور رنگ کو گورا کرنا چاہتے ہیں تو بیسن میں حلدی مکس کر کے چہرے پر روزانہ لگائیں ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھیڑ کی چربی استعمال کریں شدید خانسی کی صورت میں انگور کا استعمال کریں خانسی سے نجات ملے گی کچھے بیر کھانے سے بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے گلے میں خارش کا مسئلہ ہو تو کان میں خجلی کرنے سے خارش کا آرام آ جاتا ہے روزانہ چہرے پر ارکے گلاب لگانے سے چہرے کا رنگ ساف ہو جاتا ہے اگر سونے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو سب سے آسان نسخہ ہے ایک گلاس نیم گرم پانی پی لیں فوراں پرسکون نیند آئے گی جو انسان بہت زیادہ کمزور ہو ورزش کرے کیونکہ ورزش کرنے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے فالچ کی بیماری میں کھجور کا ملکشک پینا نہائیت فائد مند ہے کیکر کی لکڑی کا دھوان سونگیں اس طرح سانس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے آٹا گوندے وقت ادرک کا تھوڑا سا پانی ملا کر اگر آٹا گوندہ جائے تو روٹی بہت زیادہ نرم بنتی ہے گیندے کے پھول سونگنے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش مزید بڑھ جاتی ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ